اتمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم نے پہلا سبب پڑھا تھا helping others دوسروں کی مدد کرنا اب ہم اس کی comprehension کرتے ہیں کہ جو ہم نے story read کی اس میں سے ہمیں کچھ یاد ہے اس کے سوالوں کے جواب دینے ہیں آپ نے write short answers to the questions جو questions ہیں ان کے آپ نے جواب دینے ہیں first question is what are names of children جو family new village میں shift ہوئی تھی move ہوئی تھی اس کے بچوں کے نام کیا ہیں تو یہ ہم نے دیکھا تھا اسما and our two brothers احمد and عبداللہ loved the new village اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور بچوں کے نام لکھیں شاباش good آپ نے لکھ لیے the names of the children are اسما احمد and عبداللہ who loses her way کون اپنے گھر کا رستہ بھول گیا تھا one day اسما went out alone اسما is the little girl of the family stop video here آپ اپنی ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اسما lost her way back اسما جو ہے وہ shop پہ گئی اور رستہ بھول گئی next question ہے do اسما's parents thanks the boys کیا اسما کے والدین نے لڑکوں کا شکریہ دا کیا یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں story کو پڑھیں and پہ اس کے yes they thanked boys جب وہ لڑکے جو ہیں وہ اسما کو لے کے اس کے parents کے پاس گئے تو انہوں نے اس کا شکریہ دا کیا what would you do if someone gets lost آپ کیا کروگے اگر کوئی رستہ بھول جائے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ کسی کو رستہ بتانا بھی صدقہ ہے تو i will guide him اگر کوئی رستہ ہو جاتا ہے تو definitely ہم اس کو رستہ بتائیں گے encircle the nouns and underline the pronouns آپ کو پتا ہے کہ nouns جو ہیں وہ اسم جگہ اسم کو کہتے ہیں اور pronouns اس کو جو replace کرتا ہے one day اسما went out alone اور جو pronoun ہوتا ہے وہ noun کو replace کرتا ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں جملے کو دوبارہ سے پڑھیں تو day اسما اور شاپ جو ہیں یہ nouns ہیں اور she is the pronoun two boys from the village saw her crying دو گاؤں کے لڑکوں نے دیکھا کہ اسما رو رہی ہے یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں تو noun میں آ جائے گا اسما boys village اور pronoun میں her کیونکہ her جو ہے وہ اسما کی جگہ استعمال ہو ہے they asked her name کس نے اس کا نام پوچھا دو لڑکوں نے دو لڑکوں کی جگہ they لگا اور اسما کی جگہ her تو اس sentence میں دونوں شاباش pronouns ہیں they asked her name they for boys and her for اسما next question is they looked for her house کس نے ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں کس نے اس کے گھر کو ڈھونڈا boys نے تو یہاں پہ they اور ہر دونوں pronouns ہیں اور house جو ہے وہ noun ہے next question is they brought her home تو کون اس کو گھر لے کے آیا وہ boys اور کس کو لے کے آئے اسما کو so they for the boys and her replaces اسما تو یہاں پہ they اور ہر جو ہے وہ pronoun ہے اور home is the noun گھر اسما was very happy to find her family اسما نے جب اپنی خاندان کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں تو یہاں پہ noun جو ہے وہ ہے اسما اور family اور ہر جو ہے وہ pronoun ہے تو پیارے بچوں کسی کی مدد کرنے سے ساری دنیا نہیں بدلے گی لیکن اس ایک شخص کی دنیا ضرور بدل جائے گی کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشیں بری پر تو پیارے بچوں کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کو آپ کی ضرورت ہے یا آپ کو اللہ کی ضرورت ہے تو تبدیل اگر ہم اپنی سوچ تبدیل کریں تو ہماری دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی اللہ کو ہمیں اللہ کی ضرورت ہے ہم اللہ کی مخلوق ہیں اپنے اوپر سوچا کریں غور و فکر کیا کریں اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں آپ اللہ نے کتنی چیزیں ہمیں دیئے ہیں دیکھنے کو آنکھیں سننے کو کان بولنے کو زبان ماں باگ گھر بار یہ سورت چاند ستارے جانور شرین فرین سارے میرے اور آپ کے لئے کام کر رہے ہیں تو ہمارے دل کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اپنے دل کو خالق کی محبت سے بھار لیں اور ہر وقت اللہ سے یاد کریں اور اللہ سے ملنے کا شوق اپنے اندر پیدا کریں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کریں تو پھر جب آپ کو اپنے رب سے ملنے کا شوق ہوگا تو آپ کو مو سے درنی لگے گا کیونکہ رب سے ملنے کا پہلا دروازہ قبر ہے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وسال کرنے لگے تو آپ نے اس سے پہلے حضرت فاطمہ سے بتایا تو وہ رونے لگیں پھر آپ نے کچھ کان میں کہا تو انہوں نے کہا سب سے پہلے تم مجھے ملو گی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چھے ماہ کے بعد اس دنیا سے چلی گی تو اللہ کو جاننے کے لئے قرآن جیت کو ترجمے سے پڑھیں اردو آپ کو پڑھنی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کیونکہ تک تک ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک ہم سب سے زیادہ محبت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے کیونکہ نبی ہی نے ہمیں بتایا کہ قرآن یہ ہے اور یہ حدیث ہے ایک شیر ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں تو پیارے بچوں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا اصل میں اپنے آپ کی مدد کرنے کے برابر ہے تو ہمیشہ آسانیاں بانٹیں مدد کریں خوش رہیں خوش رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور امید ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے